حقمان الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلونا علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما صلو اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و علی و صحابی وسلم جی انٹر کے عزیز طلبہ پسٹیر کے عزیز طلبہ ہم داریوارڈ جو چپٹر نمبر سکس ہے اس کے سینونیمز جو کہ پاسٹ پیپرز میں آ چکے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں اگرچہ کہ سینونیمز اس چپٹر میں کم ہیں لیکن امپورٹنٹ ہیں تو آپ نے ان کو لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ترین وہی ہوتے ہیں جو کہ پاسٹ پیپرز میں آئے ہوئے ہوتے ہیں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ ہے اپرچونٹی آپ کو پتا ہونا چاہیے چپٹر کو اگر آپ نے ریڈ کیا اس کا مطلب ہوتا ہے موقع موقع کے لیے ورڈ کیا ہوتا ہے چانس جی بالکل صحیح سٹک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا منسلک ہو جانا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہوگا جی یہ فی سٹیڈ فاسٹ ویری گوڈ اور اس کے بعد آگیا جی ایمبیشن ایمبیشن کہتے ہیں خواہش کو ارادے کو ٹھیک ہے نا اور خواہش ارادہ جو ہے وہ مقصد بھی ہوتا ہے تو اس سینس میں اب آپ کیا ڈھونتے ہیں اس میں ہاں جی یس ابجیکٹیوز مقصد اس کے بعد ہمارے پاس آرہا ہے جی گلوری گلوری آسان ورڈ ہے شان و شوقت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا شان و شوقت کے لیے کونسا اور ورڈ ہے جی سپلینڈر جی بلکل سپلینڈر کا ورڈ ٹھیک ہے جی آگے 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 آجی وور ڈاؤن یہ تھوڑے مشکل ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں پیپرز میں آیا بھی ہوا ہے تین ایک دو تین چار بار آ چکا ہے وور ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کیا جی ہم کمزور کرنا یا غلبہ پانا ٹھیک ہے جی غلبہ پانا کے سینس میں ہوگا تو کیا ہے اورکیم جی اورکیم یہ اس نے بتایا ہے ڈسکشن کے اعتبار سے آگے چلتے ہیں جی ڈیٹرمنٹ کا ورڈ ہمارے پاس آ گیا ڈیٹرمنٹ ہاں جی ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے جس نے پکا ارادہ کر رکھا ہو جس نے پکا ارادہ کر رکھا ہو وہ کیا ہوتا ہے جی ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ریزلوٹ ہوتا ہے ریزلوٹ جی سٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس ورڈ آگیا جی ہرڈلز ہرڈلز آسان ورڈ کیا ہوتا ہے یہ رکاوٹین جی دو دفعہ آیا ہے پیپروں میں یہ اور رکاوٹن کے لیے کیا ہے جی میکنیفیسنٹ میکنیفیسنٹ کیا ہے جی عظیم شان کو شاندار کو کہتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا ہوگا جی سپلینڈڈڈ آپ کہیں گے کہ بریلینٹ کیوں نہیں بریلینٹ بھی اگر چا گئی یہ سنانومس ورڈ ہے لیکن سپلینڈڈڈڈ جو ہے اس سے زیادہ تاغ میں لکھاتا ہے اس لیے سپلینڈڈڈڈڈڈ کو چنا ہے آگے آگے جی سیرمینی سیرمینی کسے کہتے ہیں کسی بھی ہاں ایونٹ کو فنکشن کو اب ایونٹ بھی ہو سکتا ہے اور فنکشن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ فنکشن کی اپشن گریٹ فنکشن ایونٹ ٹھیک ہے جی فنکشن میں اس میں ایونٹ کو ہی کروں گا اگرچہ کہ یہ اس سے ملتا چلتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ ملنکلی ٹیکس پڑھتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں وان ٹو ٹری فور فائیو ٹائمز آ چکا ہے ملنکلی یہ کیا ہے ملنکلی ملنکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کیا جی مایوس غم میں جو آگے اس کا سینونیم جو ہے وہ بھی مشکل دیا ہوا ہے سیڈ نہیں دیا ہوا بلکہ ڈیجیکٹڈ دیا ہوا ہے ڈیجیکٹڈ بھی ہوتا ہے غم میں اینیگوریٹ کا مطلب ہوتا ہے متعارف کرانا ٹھیک ہے نا اسے کسی بھی چیز کو متعارف کرانا جب متعارف کرائی جاتی ہے کوئی چیز اسے کیا کیا جاتا ہے ہاں لانچ کیا جاتا ہے بالکل لانچ کیا جاتا ہے آگے ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی اپلاز اپلاز کس کے کہتے ہیں تالی بجانے کو تالی بجانے کو کلیپنگ کہتے ہیں جی آگے جی چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے ایکزیبیٹنگ ایکزیبیٹ کا مطلب ہوتا ہے جی کیا ہوتا ہے کسی چیز کو شو کرنا مظہرہ کرنا تو پھر کیا کرتے ہیں جی ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں جی یہ بھی لاہور بارڈ میں دوہزار چودہ میں آیا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے وانڈرنگ یہ ورڈ بہت آتا ہے جی اکثر ریپیٹ ہوتا ہے مختلف چپٹرز میں یہ چلتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد گھومنا رومنگ اس کا سینونیم ہے سینونیمس آپشن ہے اور سپلینڈڈ آگے دیکھتے ہیں سپلینڈڈڈ کہتے ہیں شاندار کو شاندار کے لیے کون سے نیچے مگنیفیسنٹ مگنیفیسنٹ شاندار کو کہتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہاں تو کوئی بھی ورڈ انڈر لائنڈ نہیں ہے چلیں جی میں اس کا ہنڈ دیتا ہوں آپ کو پہلے میں نے ہنڈ دے دیا پری کیریس پری کیریس کس کو کہتے ہیں خطرناک کو بھی کہتے ہیں اور خطرناک وہ ہی ہوتا ہے جس کا پتا نہ لگ رہا ہو تو وہ اس سینس میں آ گیا انسرٹن انسرٹن اور آگے جی ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے بروک آؤٹ بروک آٹو میں در ہوتا ہے اناغوریٹ پہلے بھی آ چکا ہے اناغوریٹ اناغوریٹ کا مطلب ہوتا ہے مطارف کرانا پھر آگے بھی اناغوریٹ ہے جو مطارف کرانا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شروع کرنا انیشیئٹ کرنا ٹھیک ہے جی آگے بھی انیشیئٹ کا ورڈ آ رہا ہے اناغوریٹ کے لیے یہ جو ہے جی بورڈز میں ڈی جی خان بورڈ میں آیا ہے اور ریول پنڈی بورڈ میں سنٹینس تھوڑا چھوٹا ہے اس میں گورجیہ سال لگا دیا یہ ویسی جی سٹوڈنٹس یہ تو تھے ہمارے سینونیمز اور یہ آپ نے لازمی کیا کرنے ہیں اور پیپروں میں جانے سے پہلے سینونیمز کی میں پلی لسٹ بنا دوں گا بلکہ بنائی بھی ہوئی ہے اس کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے پارٹ ون پارٹ وو کی انشاءاللہ الہدہ الہدہ کر دوں گا تو میری طرف سے سٹوڈنٹس اب جزاک اللہ اور اللہ حافظ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی فی امان اللہ